موسیقی آج ہم اتل درپن کی فوکس دوری کے لیے سوتر کا نگمان کریں گے اس سے پہلے ہم نے اتل درپن کی فوکس دوری کے لیے سوتر کا نگمان کیا تھا اسی طرح اسے اتل درپن کے لیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اتل درپن بنائیں گے تو درپن بنانے کے لیے وہی پروسس چلے گی چھے کا چاپ لیں گے پرکال میں جہاں پرکال کی نوک ہوگی وہاں سی ہوگا اس وندو سی سے اکدم سیدھی ریکھا کیچیں گے تو یہ مکچ بن جائے گی درپن کے جس وندو پر کٹ کرے گی وہاں پی ہو جائے گا اور ٹھیک بیچ میں ایف ہو جائے گا بس تو بائیوں رکھ دیں گے اے بی شمانتک رن ڈالیں گے تو یہ سمانتک رن جب ڈالتے ہیں تو اتل درپن کا پرتیویں ہم نے بنایا تھا تو یہ کرن یہاں سے دور کی اور چلی جائے گی لیکن جب ہمیں سے پیچھے کی اور بڑھائیں گے تو ہمیں اے لگے گا کہ یہ کرن فوکس سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے دوسری کرن یہاں سے چلے گی اور اس طرح سے جائے گی کہ ہمیں اے لگے گا کہ یہ کرن بقتہ کند کی اور جا رہی ہے اور اسی راستے سے باپس لوٹ جائے گی جہاں پر اے کٹ کر جائے گی وہیں پر اس کا پرتیویں بن جائے گا اے ڈیس بی ڈیس اے پرتیویں ہوگا آفہ سی ڈیریویسن اس کا بھی سیم پروسس وہی رہے گی جو اب تل درپڑ میں تھی تو ہم دو سمروپ تربوج لیں گے ایک تربوج ہوگا اے بی سی اور دوسرا تربوج ہوگا اے ڈیس بی ڈیس سی میں جب ہم اے دونوں تربوج لیں گے تو ان کی سنگت بجاؤں کا انپاس سمان ہوگا کیونکہ سمروپ تربوج ہیں تو اے بی سی میں بجا اے بی اور اسی طرح سے اے ڈیس بی ڈیس سی تربوج میں اے ڈیس بی ڈیس اس تربوج کی بجا اے سی ہوگی اور اے ڈیس بی ڈیس سی تربوج کی بجا اے سی سنگت بجاؤں کا انپاس سمان ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرن سمانتر کرن ڈال لائے جب سمانتر کرن ہیں تو اے بی اور اے مین سامانتہ کرنے ہم بیچ کی دوریاں برابر ہوتی ہیں تو AB اور MN برابر ہوگا اس لئے ہم AB برابر MN رکھ سکتے ہیں تو یہ سمیتر ہمارا بن جائے گا اگلا سمروب تربوج ہم لیتے ہیں MNF اور A-B-F یہ دونوں تربوج بھی سمروب تربوج ہیں تو ان میں بھی سنگت بجاؤں کو ان پاس سمان ہوگا تو ایک بجا ہم لیں گے MN اور اس کے سنگت اس کی بجا ہوگی A-B- اس تربوج کی بجا ہوگی MNF تو اس میں سنگت ہو جائے گی اس کی A-F ان پاس سمان ہوگا اس کا بھی سمیتر ہم سیکنڈ ہو جائے گا دونوں سمیتر ہم تلنا کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سمیتر ہم میں لیپٹ ہنڈ سائیڈ اور لیپٹ ہنڈ سائیڈ برابر ہیں جب لیپٹ ہنڈ سائیڈ برابر ہیں تو رائٹ ہنڈ سائیڈ بھی برابر ہوں گے تو یہ دونوں سمیتر ہم تلنا کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندو n اور بندو p کے بیچ میں ڈسٹنس بہت کم ہے اور اگر ہم درپڑ کا دورک اور چھوٹا کر دیں تو n اور p کے بیچ کے ڈسٹنس اور بھی کم ہو جائے گی اس لئے n بندو p کے اور سمی پا جائے گا اس لئے ہم جو nf دوری تھی اسے ہم pf بھی لگ سکتے ہیں تو nf کی جہاں پہ ہم لگ دیں گے pf اب ہم جانتے ہیں کہ درپڑ میں جتنی بھی دوریاں ہیں سبھی دوریاں درپڑ کے دروپ سے ناپتے ہیں اس لئے ان سبھی دوریوں کو ہمیں دروپ سے کنورٹ کرنا ہوگا تو ہم سبھی دوریوں کو دروپ سے کنورٹ کریں گے تو جیسے AC اس AC دوری کو اگر پی سے کنورٹ کریں تو پی اے پلس پی سی پی اے میں یعنی پی سی جوڑ دیں تو پوری دوری اے سی ہو جائے گی اسی طرح اسے اے ڈیس سی اتنی دوری ہے اسے ہمیں پی سے کنورٹ کرنا ہے تو پی سی پوری پی سی دوری لے اس میں سے ہمیں چاہیے کیبل اے ڈیس سی ہے تو پورا پی سی میں سے اگر پی اے ڈیس مائنس کر دیں گے تو کیبل اے ڈیس سی بچے گا اسی طرح سے اے ڈیس ایف تو اتنی ہے یہ دوری اگر ہم پوری دوری پی سے لے کے ایف تک کی دوری لے لیں اور اس میں سے ہمیں کیبل چاہیے اے ڈیس ایف ہے تو پی ایف ہمیں سے پی اے ڈیس مائنس کر دیں گے تو ہمارا بچے گا ای ڈیس ایف اس طرح سے ہم سبھی دوریوں کو دھروپ سے کنمرٹ کر لیتی ہیں اب مان رکھ دیں گے سبھی کے تو چنن پر پارٹی ہمیں پتہ ہے اسی چنن پر پارٹی کے ساتھ سے مان رکھیں گے دھروپ سے بستو تک کی دوری ہو تو یو سے لکھیں گے دھروپ سے کن تک کی دوری ارثات بکتہ ترجہ آر سے دھروپ سے فوکس تک کی دوری ادی ہے تو فوکس دوری ایف ہوتی ہے اور دھروپ سے لے کے پرتیبیم تک کی دوری کو بھی سے لکھتے ہیں چنن پر پارٹی کے ساتھ سے دائیور ہے تو پلس میں اور بائیور ہے تو مائنس میں تو پی اے دھروپ سے بستو تک کی دوری ہے یو سے لکھیں گے بائیور ہے اس لئے اسے مائنس چنن کے ساتھ لکھیں گے پی سی دھروپ سے کن تک کی دوری ہے بکتہ ترجہ آر دائیور ہے اس لئے اس لئے اسے پلس میں لکھیں گے پی سی آر پی اے ڈیس دروب سے پرتیویں تک کی دوری ہے اسے بھی اگر ہم دیکھیں تو درپن کے دائیں ہو رہے ہیں اس لئے بھی کیا پلس میں ہوگی پی اے ایپ دروب سے فوکس تک کی دوری ہوتی ہے ارثات اے اے بھی دائیں ہو رہے ہیں اس لئے اے بھی پلس میں رہے گی اس طرح سے ہم ان سبی کے مان رکھ کر اب ہمیں فوکس دوری وقت ترجہ میں سمبند پتا ہے اے برابر آر وائی ٹو ارثات اے برابر ٹو آئی تو آر کی جائے پہ ہم ٹو اے ف رکھ دیں گے اور کلوس ملٹیپلائی کریں گے جب کلوس ملٹیپلائی کریں گے تو اےف کا اے اے میں کریں گے اے اے میں تو اے سکوائر بھی کا کر دیں گے اسی طرح سے اے اے کر لیں گے کلوس ملٹیپلائی کرنے کے بعد بھی اے اے اس سائل لے کے آئیں گے پلس کا ہو جائے گا اب u f اور b f دونوں سیڈ لے کے جائیں گے تو دونوں پلس کے ہو جائیں گے اور یہاں سے ہم f کامل لے لیں گے u v کا دونوں میں بھاگ دے دیں گے تو یہاں u v سے u v جائے گا بن ایپ گڑا میں ہے تو نیچے آ جائے گا u v کا دونوں اور دونوں میں الگ لگ بھاگ کر دیں گے u سے u کٹے گا تو بنا پون بھی b سے بھی کٹے گا تو بنا پون u تو اتل درپن کی فوکس دوری کے لیے ست نکل کے آیا ہے بنا پون f برابر بنا پون بھی پلس بن پون یو اسی طرح سے ہم نے پچھلے داریویسن میں اپتل درپن کے لیے نکالا تھا تو اپتل درپن میں بھی ہم نے دیکھا تھا یہی سوتر تھا تو چاہیں اپتل درپن ہو چاہیں اپتل درپن ہو دونوں کی فوکس دوری کے لیے ایک ہی سوتر ہوتا ہے بن پون اے برابر بن پون بھی پلس بن پون یو اے فوکس دوری ہوتی ہے بھی دروپ سے پرتیمن تک کی دوری ہوتی ہے اور یو دروپ سے بستو تک کی دوری ہوتی ہے